آج کی ایک اور پڑی خبر ہے جو آج دن بھر کی ڈیولپمنٹ بھی اس خبر میں ہونے جا رہی ہے آج الگ تلنگانہ کے گھٹھن پر مہر رکھ سکتی ہے لیکن راج بننے سے پہلے ہی سیاسی بوال بھی شروع ہو گیا ہے آندر پردیش کے مکہ منتری کران کمار اڈی نے استیفے کی پیشکش کی ہے حالانکہ دیر رات بارہ بجے کے آس پاس انہوں نے یہ بھی کہا کھنڈن کیا انہوں نے کہا نہیں میں نے استیفے کی کوئی پیشکش نہیں کی اور اس کے بعد کران کمار اڈی چل کر کے دلی تک آتے ہیں آندرہ بھون میں چاہتے ہیں سونیا گاندی کے ساتھ آج ان کی ملاقات ہونی ہے سی ڈیولو سی کی بھی بیٹھک ہے اور یو پی اے کورنیشن کمیٹی کی بھی بیٹھک ہے یعنی آج کا دن الگ تلنگانہ کے لیے پرثک تلنگانہ کے لیے ڈیسائسیو یعنی نرنائک ہونے جا رہا ہے تلنگانہ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ڈلی میں لگے گی تلنگانہ پر مہر چند گھنٹوں کے بعد الگ تلنگانہ کے بھوشے پر فیصلہ ہو سکتا ہے خبر ہے کہ کانگریس کے بڑے نیتا اپنا فیصلہ لے چکے ہیں اب بس آپچار اکتائیں پوری کی جائیں گی شام چار بجے یو پی اے کورنیشن کمیٹی کی بیٹھک بلائی گئی ہے اس میٹنگ میں کانگریس اپنے سہیوگیوں کو منانے کی کوشش کرے گی شام ساڑھے پانچ بجے کانگریس کارے سمیتی کی بیٹھک ہوگی اس میٹنگ میں ہی تلنگانہ کے بھوشے کا فیصلہ ہو جائے گا کانگریس نے پہلے ہی سنکیت دے دیے ہیں کہ باتشیت پوری ہو گئی ہے اب بس فیصلہ سنائے جانے کا انتظار ہے کانگریس ہر حال میں مونسون سترے سے پہلے الگ تلنگانہ کا اعلان کرنا چاہتی ہے خبر ہے کہ مونسون سترے میں لوگ سباہ میں نیتا سزن سشیل کمار شندے اس مدد پر بیان بھی دیں گے فیلال کانگریس کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی اپنوں کو منانے کی ہے خود آنڈر پدیش کے مکہ منتق کرن کمار ریڈی الگ تلنگانہ کا ویروت کر رہے ہیں راج کے کئی منتقیوں نے اس طیقے کی دھمکی دی ہیں مدلش کمار دلی انڈیا نیوز میں ساتھ موجود ہیں میرے سائیوگی اب مدلش کمار اس وقت لائیو مدلش تلنگانہ کے ویروت میں جو لوگ ترک دے رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ویروتیوں کا ترک ہے کہ راج کی قانون ویستہ بگڑے گی نقسل سمسیہ بڑھے گی ساتھی دیش میں کئی راجیوں کے بٹوارے کی مانگ زور پکڑے گی اس سے سرکار کس طرح سے نپٹے گی اور ساتھ ہی ساتھ اپنوں کی مخالفت کس طرح سے کم کی جائے گی چاہے وہ کیرال کمار اڈی ہو کیندر کے منطری پرلم راجی ہو ہیں یا پھر ڈی پراندشوری جو ایک اکرٹ تلنگانہ کے پکشدر ہیں جو ایک اکرٹ آندر پردیش کے یونائٹیڈ آندر پردیش کے جو پکشدر ہیں ان کی اپنی دلیل ہے لیکن سچا یہ ہے کہ یونائٹیڈ آندرہ کے جتنے بھی پکشدر ہیں ان کے فیور میں کوئی ریلٹ آیا نہیں ہے اگر آپ مخیمنطری کرنکمار ریڈی کے گرہ جلے کی بات کرے تو وہاں پنچات چنا ہوئے تھے وہاں پر تیسرے نمبر پر رہی ہے کانگریس ویسے ہی جتنے سمر تک ہیں یونائٹیڈ آندرہ کے ان کی حالت خراب ہے ایسے میں ان کی ویروت کی وجہ سمجھی جا سکتی ہے ویروت اپنے سیٹ کو بچانے کی ہے اپنے قلعے کو بچانے کی ہے باقی ان کو معلوم ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے کانگریس آلک کمان میں فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آلک تلنگانہ بنے گا آج چار وجہ مدلش آپ کو روکنا پڑ رہا ہے دراصل اس وقت کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے میں دوبارہ آپ کے پاس لوٹ کر کے آوں گا